ہاں بھئی لگتا ہے یار اب ہر میچ سے پہلے نا کالے بکرے اور کالے دھموں کا انتظام کرنا پڑے ہیں جو ان کے حالات ہیں نا ان کی کوئی پیار اشاری نہیں ہے پہلے بھی دعاوں سے ہم ورلڈ کپ جیتے ملک بھی ہمارا مانگر تانگے سے چل رہا ہے نائنٹی ٹو کپ ورلڈ کپ بھی ایسے جیتے تھے یار تو جیت دا یار تو پلیز ہا جا یار بارش ہا جا اللہ کرے کرتے کراتے ورلڈ کپ جیتے اب جو پہلے میچ سی دیکھا بھئی ان کے کیا عادت ہے جا کے لیٹ جانا کے لیٹیم کے بھئی ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا تم ہی خود ہار جب اب بندہ یار کیا بولے کہ آپ کیا تیاری کر کے جارے ہو اس طرح یار ورلڈ کپ جیتے یں گے اب ادھر ہم آ جاتے ہیں فخر بھائی کے پاس اور بھائی ہم آپ کو اس لئے کھلا رہے ہیں آپ چلی ہوئی بندوق ہو کہ شاید چل جو انگیز خلافی دوبارہ چیمپنی ٹرافی کی فائنل کی طرح مگر اب کیا کریں بھائی فخر بھائی کو بولی نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں کبھی بلہ سیدھا ہو رہا ہے نا کچھ کیا سمجھ سے با اب پھر آجو امام بھائی ہو یارا کچھ پائے نہیں ہاری چھوڑ دے یار یا حلوہ پول چھوڑ دے یہ ادھر آپ کبھی ان کا پیٹ دیکھے نا پیٹ یہ بھائی میرا بھی استاد ہے جب شورٹ کھیلتا ہے نا اس لقے دس منٹ چربی اوپر چڑھی گیا یار اس کیا کونسے اوپنر اوپے ہیں یارا آپ دیکھو یارا فٹنس چیک کرنی ہے دیکھو آپ وارنر کو دیکھ لو کولی کو دیکھ لو یار چربی نام بھائی چیز ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کچھ کھاتے نہیں ہیں ہم ایسے لگتا ہے کہ بھائی پورے جہان کی جو پائے نیہاری کھا کے ہم جی میچ کھیل رہے ہیں کیونکہ اب پھر آجاتے ہیں بابر بھائی آو بھائی پہلے بھی زمبابر نہ بنو بابر آزم بنو بھائی نمبر ون آپ بن گئے یار سکور تو کرو نا اب مجھے سمجھ نہیں ہے تھی یار ٹیم مینجمنٹ کی جار ہے ایک بندہ سپین پہ فس رہا ہے فس رہا ہے اس کا آیا رہا آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے انہوں نے صرف ایک اور سپینر لے کے اسے اس نے وپیڑی بابر کی اور پھر وہ غائب اب یار انہیں سوچانے چاہتے ہیں احمد شہزاد اور شجیل کا پیار تو مجھے لگ رہے واپس آتے ہیں انہیں چانس دے دیں تو بہتر ہے ان دو جس طرح کو اپننگ پیار چلے پتنا تو پہلے آپ کہتے تھے ڈککی کی نحوس آتا ہے یا مومن ساکر کیا بھائی آج تو وہ نیت ہے نا تو پھر کس چیز کی نحوس تب پڑ گئی کیا شکر ہے آہ سہود شکیل کو کچھ تھوڑا بہت نالیج تھا ٹھیک ہے اس میں فریلز چیک کیا تو وہاں پر نو بال مل گیا اس نے چھکا مار دیا ریزوان نے بھی اچھی بیٹنگ کر لی ہمارے چاچو جی چاچو جی کو پتہ نہیں اسے لڑکی کی نظر لگ گیا کیا یار چاچو بیٹنگ میں تو بالکل شکر ہے اتھر ہے میں تیرے انکواری کر رہا ہم میں تیرے سابلوان چا جیسے تیسے مر مر کے ہم وہ ایٹی تک تو پہنچ گیا ہے یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یار انڈیا میں یہ کوئی سیف ٹوٹل نہیں ہے جس طرح کی پیچیز ہیں کنڈیشن ہیں وہ ہمارے میچ میں تھری فیفٹی چیز بھی ہوا کر بھی بی ایف اس بیٹنگ آلو نے خیر جیسے تیسے جب ہماری بالنگ شروع شکر ہے جنرریٹر ہمارا سٹارٹ ہو گیا اس نے وکٹس لے لیں پھر ہمارا ون فیفٹی بھی صحیح پیس میں جا رہا تھا وہ تو اگر چاچو جی سے کیجڈ ڈواب نہ ہوتا اس نے تو ایک عور میں تین وکٹس لے لینے تھی شیڈی بھی خدا خدا کر کے اس کا خوف ٹوٹ گیا اس کے جو جدو تھا اس کا اثر ٹوٹا پھر وکٹ لے لی نواز نے بھی اچھی بالنگ کی ایک وکٹ لے گیا اور جو سب سے زیادہ کنسرٹ نا نا وہ شاہین تھا وہ ایسے نہیں آگئے تھے کھیلیں وہ پروپر نا تیاری کر کہتے کہ بھئی یہ بڑی بلا ہے اس کو وکٹ نہیں جائے نہیں اگر اس کا ہم سپیل پہلا بچا گیا نا تو پھر نکل جائیں گے اور ایک ٹائم پیسے مجھے لگ رہا تھا کہ نیدرلینڈ والے لے جائیں گے میچے وہ تو شکر ہے کچھ ان کی غلطیاں ہیں کہ رن آؤٹ ہو گئے چاچو نے آکے وکٹس نکال لی تو پاکستان کے لیے گنے ایک سموت ہو گئے مگر یہ ایک سموت نہیں ہے یہ الارمی چیز ہے کہ آپ کمپیر کریں باکی ٹیموں سے تو اوپن نار تو ہمارا شروع سے ویک پوائنٹ چلتے آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور اب تک ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپری جس طرح کے دوزہ نویس والا ورلڈ کپ ہوا تھا کہ انڈ میں جا گی جی ہم ڈرنریٹ پہ باہر ہو گئے اب ایسا نہ ہو تو یہ ایک بری چیز ہو گی کہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے یار کہ آپ تین چار سال تیاری کریں اور ایک ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دیں جیت ہار تو ایک کھیل کا حصہ ہے ہار بھی جائیں تو یار اس طرح ہاریں کہ یار فیل ہو کہ ہم نے فائل کی ہے تو شکر تو ادا کرتے ہیں اللہ کہ کہ جیسے پیس جیتی گئے ہم دو ہوں سے ملک بھی ہمارا کوئی ڈالر ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ کے ایسی چلتا جا رہا ہے اب کرکٹ بھی اپنی انویسی تھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ یار یہ ایک طرح سے نام دوسروں کے سہارے لے کرنا ہمیں چلنا بند کر جائیں اپنے دم پر ہمیں جیتنا چاہیے چلیں جیسے تیسے ایک جیتنا ہوتا ہے خیر وہ تو جیت گیا اللہ کہے اگلے میچز ہیں وہ اچھی ہیں اور امید کرتے ہیں فائنل تک تو پاکسان کس بارے جانے چاہیے اور ملتے ہیں پھر باقی میچز کی ویڈیوز پر تھینکیو تو یار بس آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو مجھے لال والا بٹن ہے اس پر اپنی کھٹی گولی پھیک کے ماراو یا فر گاڑی چڑھا دو مجھے نے پاتھ بس کلیک ہو جانا چاہیے